بازوں نے آج ازادی صحافت کا عالمی غن لیکن پاکستانی صحافی ہر نمہ خطرات کی ضد میں ہے اور صحافت کے لیے پاکستان خطرناک ترین ملک اور اسلام بات خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو خطرناک ترین شہر اور پاکستانی جمہوریت کے لیے ایک سوال یا نشان ہے پاکستان میں ناظرین گزشتہ ایک سال میں صحافیوں پر حملوں میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا اور دس سالوں میں ترپن صحافی مختلف واقعات میں جان سہا دھو بیٹے لیکن صرف دو کیسز ایسے ہیں جس میں مجرموں کو سزا ہوئی ہے اسی سے مناسبت ہمارا سوال ایہ سب میں آپ سے آغاز کروں گی پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے کیوں اتنا خطرہ ہے صحافیوں کو پاکستان میں اس کی کیا وجہ ہے اس کا کیا تدارک ممکن ہو سکتا دیکھیں دیکھیں عمران خان کی حکومت کے دور میں ہم بہت ایفرٹ کر رہے تھے میں بطور سی پی این نہیں بات کروں گا ہم نے تمام اپوزیشن لیڈرز جو اس وقت تھے شباہ شیف صاحب تھے بلاول مطلب سب سے بساری علاق صاحب سے ملاقات کیے اور ان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہی کہ یہ جو ڈریکونین لاز بنے ہیں صحافیوں کے خلاف ان کے لیے ہمارا ساتھ دیں اچھا انہوں نے مطلب سب نے ویلکم کہا اور ہمیں یقین تھا کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو صحافی بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کے مسائل اور ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ملٹی فولڈ ہو جائیں گے جو مسائل ہماری لیے تھے اس وقت اشہ شریف شہید آپ دیکھیں آج شدت سے یاد آ رہے ہیں بھئی اگر کوئی نکتہ نظر آپ کے خلاف ہے کسی کا تو اس کا مطلب ہے آپ کو دنیا سے اس کو نکال دیں گے اس کو مار دیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پھر اغوا کر لیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے بشمار یہاں پہ ایسے مسائل ہیں کسی ایک کی بات میں نہیں کروں گا جس کو نہیں پسند آتی کوئی چیز صحافی کی کوئی رپورٹ پسند نہیں آتی ابھی میرے کلاس فیلو بھی ہیں وہ کاموں کے میں ایک چینل اور اس کے لیے اخبار کے لیے کام کرتے ہیں ان پہ ایک مقدمہ کیا منسپل کمیٹی نے صرف کیا کیا انہوں نے کہ وہ جو گراؤنڈ تھا وہاں پہ وہ چاہ رہے تھے کہ گراؤنڈ ایز ایٹ اس رہے یہاں پہ اس کو کبار خانہ نہ بنایا جائے ان پہ مقدمہ ہو گیا تو ہم تو روز اس طرح سے مسائل کام سامنا کر رہے ہیں اور کوئی سننے والے نہیں یقین کریں یہ حکمران کوئی بھی ہو عمران خان ہو آج شہواز شریف ہیں یہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں پتہ نہیں مطلب اس ملک کو کون چلا رہا ہے مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں ہے بلکل ایسے ایک بات میں ضرور یہاں پر ایڈ کروں گی خاص طور پر ظاہر ہے میں خاتون ہو خواتین جنرلسٹ کے لیے بلکل بھی یہ غیر موافق قسم کا موال ہے اور یہی ٹرینڈ جس کی آپ بات کریں گے سوشل میڈیا پر ہے اس قدر زبان درازی کی جاتی ہے خواتین صحافیوں سے متعلق اگر وہ ان کی پسند کا سوال نہیں پوچھتے اگر ادھر سے بات نہیں کرتے دونوں طرف سے یہ بڑی سوسناک ہے بلکل ٹھیک ہے گھر والوں کا کوئی نہیں چھوڑا جاتا آپ نے چیک یہی ایڈ کرتی جی آمیر صاحب میں تو سمجھ رہا تھا آیا صاحب لاور سے ہیں کلاس فیلو تو کاموں کی سے نکالا شاید وہی کے تو نہیں ہے میرے کلاس فیلو فیصلہ بات سے بھی بہت ہے نان صاحب جی جی آمیر صاحب میں نے جانت مجھ کے کہا تھا تاکہ پتہ چل جائے اچھا اصل بات یہ ہے کہ صافت ہر دور میں مشکل کام ہے جب آپ صافت کر رہے ہوتے ہیں جب آپ حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اصل حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تب بھی یہی کام ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اس سے نراض ہو جائیں تو اور زیادہ گڑبر ہو جاتی ہے ہمیں اس فرق کو ذہن میں رکھ کے اپنی جنرلیزم کرنی چاہیے میرا خیال ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ لائنز کیا ہیں اور آپ اپنی خبر کرتے ہیں تو آپ کو روکتا کوئی نہیں ہے یہاں پہ یونینیں میں سب کا کسی یونین کا نام نہیں لوں گا سب سودے کرتی ہیں کسی کے لیے کوئی نہیں سب دو چار لگائے پیسے بٹو رہے اور چلتے بنیں کیونکہ آج تک سسٹم نہیں بن سکا جو سی پی این نے کہا ہے عیاء صاحب نے نام لیا ایشو یہ ہے کہ آج آپ جاتے ہیں آج کے اپوزیشن لیڈر عمران خان کے پاس ابھی آپ نے خاتون جو صبحی وزیر تھی ان کی آواز سنوائی ان کے دور میں کیا نہیں ہوا آج ان کو صافی بہت اچھے لگتے ہیں آج صافی حکمرانوں کو برے لگتے ہیں اصل حکمرانوں کو برے لگتے ہیں ایشو یہ ہے کہ ہم خود بھی کٹھے نہیں ہیں ہم خود تقسیم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں سبق آج کا یہی ہے